اور اصل مقصد اس ساری گفتگو کا جو آپ سیکھ رہے ہیں جو فن آپ سیکھ رہے ہیں لوگوں کے ذہن کو تذکیر درنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ایک روایت میں ہے کہ بعض کلام سہر ہوتے ہیں کسی کو وہ عربی عبارت کے ساتھ یاد ہے نہ نہ بولنا نہیں ہے صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے میں نئے بندوں کو موقع دینا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ بردر آپ کھڑیں گے جی جی آپ نہیں جی آپ میں نے سننا ان سے آئے جی آپ کھڑے ہو جائیں اوکے اس کا ترجمہ بھی بتائیے زہنوں پر قابو پا لیتے ہیں میں آپ کو دو تین کتابوں کے نام بتاتا ہوں آپ مجھے بتائیے گا کہ وہ کتاب میں کس بارے میں ہوں گی ایک کتاب کا نام ہے میجک ان ایکشن میجک ان ایکشن میجک ان ایکشن جادو کیسے بنایا جاتا ہے اس کی بنیادیں دی میسٹی فائنگ دا میجک میجک جادو کے اسرار سے پردہ اٹھانا یہ تین کتابیں ہیں کس بارے میں ہیں جادو کے بارے میں کینڈی دیں دو دیں یہ کتابیں فنہ گفتگو کے بارے میں ہیں کیونکہ بعض کلام سہر ہوتے ہیں گفتگو کس طریقے سے سہر تاری کرتی ہے سٹرکچر آف میجک اس گفتگو کا تانہ بانہ کیسے بنا جاتا ہے جس کے ذریعے ذہنوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے دی میسٹی فائنگ دا میجک اس گفتگو کے جھول کو کیسے نکالا جاتا ہے تاکہ اصل بات تک پہنچا جا سکے بین سطور کیا ہے وہ جانا جا سکے یہ کمیونکیشن کے اوپر لکھی ہوئی ایک بہت بڑے مہار نفسیات کی زبردست کتابیں ہیں دو ایک کی ہیں اور ایک ایک کی ہیں جی انگلیش میں اسی لئے انگلیش میں نام لکھے اور دو میں ہوتا ہے میں نام بھی اردو میں لکھ دیتا انگلیش میں آئیں گے